ایک آدمی کا نمازی ہو جانا ایک آدمی کا زکاتی ہو جانا ایک آدمی کا حاجی ہو جانا اور ایک آدمی کا ذاکر بن جانا اس میں کمال نہیں ہے شریعت کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے کچھ شعبے رکھیں شعبے کیسے کچھ چیزوں کا تعلق ایمانیات سے اس میں عقیدہ آگیا کچھ چیزوں کا تعلق عبادات سے اس میں سب عبادتیں آگئیں کچھ چیزوں کا تعلق معاملات سے اس میں جتنے بھی لیندین کے معاملات آگئے جیسا کہ آپ نے سنا کچھ چیزوں کا تعلق اخلاقیات سے تو آدمی یہ سوچے میں نمازی بن جاؤں گا میرے لئے کامیابی نہیں ہر معاملے میں ہر فلڈ میں اسے اپنے آپ کو کامیاب بنانا ہے ہر فلڈ میں اسے اپنے آپ کو بہتر بنانا ہے ہر فلڈ میں اسے اپنے آپ کو اچھا بنانے کی کوشش کرنا ہے کچھ معاملات ایسے ہوتے ہیں جو انسان کے عامتوں سے سماجیات ہوتے ہیں معاشرتی ہوتے ہیں گھرے لئے معاملات بیوی کے حقوق بچوں کے حقوق اببہ کے حقوق امی کے حقوق تو یہ کچھ چیزیں کچھ شعبہ علماء نے بتایا ہیں تقریباً پانچ شعبہ علماء نے بتایا ہیں کہ ان شعبوں کو مکمل طور سے ایک آدمی اگر اپناتا ہے تب وہ کامل درجہ کا مومن کہلائے گا ورنہ اس کے ایمان کے اندر نقص پائے جائے گی